محمد زبیر برزمہ زبیر سے آپ کی حکمت میں حاضر آج ایک پکیائی کی رہنماء بانی رہنماء طریقہ انصاف کے محترمہ رابیہ افتر صاحبہ میں ساتھ موجود ہے جوائنٹ سیکریٹری پنجاب پی ٹی آئی آج ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ محترمہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ کافی عمر بھی ہے تو طریقہ انصاف میں آپ شروع سے ہی ہوں گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ انصاف کی جو گورمنٹ ہے وہ اپنی صحیح سمت میں جا رہی ہے یا کہیں پہ کسی مسئلہ ہے بسم جارہ رحمہ ربیہ آپ نے محبت پر بیات پر شکریہ تاریخ انصاف کے بارے میں آپ نے پوچھا اور میں تاریخ انصاف کی وقت پرانی خواتین میں سے محبت دیا بہت زباہ پر اپنی پارٹی کے اندر اور شکر ہے اللہ اللہ کے میں تاریخ انصاف جوائن کی مجھے پکر ہے تاریخ انصاف جوائن کرنے پر اور خان کی ورکر بننے پر اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی قائد جی بلکل اللہ کا اللہ خلال شکر ہے وہ اس سے انتظام کیا آپ خود دیکھیں کہ ان دوسری پارٹیوں نے سپیٹھ سال حکومت کرتے کرتے کیا کیا ہمیں تو بھی دو سال ملے تو دو سال میں کہیں کریں مطرم بلکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں لیکن اس وقت ایک عام آدمی جو پوزیشن ہے جو کنزیمر لو لیول کا سمجھ لیا ہے کہ میں اس کو بنیادی غریب آدمی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس وقت ہماری نظر میں تو وہ پس رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے اور معاملات ایسے ہیں تو دو سال کے اندر کچھ رہا کچھ تو ہونا چاہیے تھا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا آپ یہ خود بتائیں جو سکتا ہے اس سال کا گھن تھا وہ دو سال میں کیسے ساتھ رہا تھا آپ گھرانچی نہیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے کس خدر خلاصت کر دیا آپ کی اپنی حکومتیں واپنے سے پس پاتی کی انہوں نے کیا کر لیا آپ خان صاحب گئے ہیں خان صاحب نے وہاں بجر کا اعلان کیا ہے اور فوج کی حوالے کیا ہے اور فاق کے حوالے کر رہے ہیں تو تو کام شروع ہوا ہے نا اور رہے گے غریب آپ تم یہ بتاؤں کہ کرونا وائرس جو آیا ہے گلوبر ایک بار ہے پوری دنیا میں ہے اور دنیا کے جو ممالک ترقی آفتہ ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں ہم ترقی پسیر ممالک میں شامل ہیں مگر ہم نے اس ٹیمپر جو کام ہم نے کی ہیں پاتیسان گورمنٹ نے پی ٹی آئی نے وہ کسی دنیا میں نہیں ہوئے ٹائگر فورس بنائی جس ٹیمپر کے باپ بیٹے کا نہیں بھائی بھائی کا نہیں ماں بیٹی کی نہیں بہن بہن کی نہیں اور اس میں انہوں نے ٹائگر فورس بنا کے ان کے محبت میں ان کے خدمت میں انہوں نے ڈال دیا گیا اور عوام کیا گیا اور وہ عوام جو ٹائگر فورس کو جوائن کر کے آگے یہ خان کا ایک حصہ ہے خان کا بازو ہے اور آپ دیکھیں جو بارہ ہزار پہ منتلی جو بھل رہے لوگوں کو وہ کسی حکومت میں نہیں گئے آپ درست فرما رہے ہیں میں نے ایک تیز یہ دیکھی ہے کہ میں کارچی میں بھی ریسنٹ لیا ہوں ماشاءاللہ آپ کارچی کی ہیں اچھا لگا ہوں بہت میں نے ایک دفعہ اپنے ہی علاقے میں میں نے یہ دیکھا کہ بارہ ہزار پہ تقسیم ہونے کے لئے میں نے ادھا کہ بڑے دور تک لنبی لائنے لگے تو اس کا جو طریقہ کار دینے تو وہ کچھ شہل نہیں ہے وہ سکتا آسان نہیں وہ سکتا تاکہ لوگ گھنمی میں اتنی لنبی لائنے لگا کے لئے کارچی کا تو میں نہیں کچھ کہا سکتی مگر ہم نے پنجاب میں جو کیا ہے ہم نے شیٹر بنائے میں سکول بنائے میں ان میں بٹھا کے ہیں اور ہم نے پانی بھی رکھا ہوا ہے ہم نے سنیٹائزر بھی رکھا ہوا ہے ہم نے جن کے پنگر پرنس کا مسئلہ تھا ان کے لئے کچھ حل بھی نکالے ہیں کسی کا نیبو کا تھا کسی کا برپ کا تھا تو ہم نے پنجاب میں تو بہت اچھا کیا ہے کارچی میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس والے ان عورتوں سے پانچ ہزار روپے بھی بٹھول رہے تھے اور ان کو کم دے رہے تھے مگر پنجاب میں یہ معاملہ نہیں ہوا پنجاب میں بڑی انصاف کے ساتھ بڑے سہل طریقے سے اور موڑوں کو بڑا پذرائی کر کے ان کو بٹھایا چاہتا تھا ان کو عزت دی جاتی تھی مگر یہاں نہیں ہوا سنیٹ حکومت کے تو بیسے ہی آپ کے ساری کار کر دی گئے آپ کے سامنے غریب کو غریب تر بنایا گیا ہے وہاں پر میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ پیپس پارٹی کی حکومت رہی اور سیدوں کی حکومت رہی کیا سید وڈیرے یہ نہیں چاہتے کہ غریب پڑے کیا سید وڈیرے یہ نہیں چاہتے کہ کتے کی ویکسین وہاں ہو سید وڈیرے وہاں کا یہ نہیں چاہتے کہ غریب کیا کہتے ہیں جھوپنی میں کیوں رہے وہ گھر بنائے سید وڈیرے یہ نہیں چاہتے کہ غریب کے موں میں زبان ہو وہ ان کی عورتوں کو اٹھا لاتے وہ ان کو اپنے ہمارے پنجام میں یہ چیز نہیں ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے مطمئنہ کہ یہ جو پیپس پارٹی ہے یا یہ جو سن وڈیرے جن کے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی آج سے تو نہیں ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہے یہ جب بھی پسکی معاملہ چل رہا ہے اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتے رہیں گے میرے خیال میں تو کوئی روک رکاب اٹسمنٹ نہیں آنے کی ہے نہیں آئے گی میں آپ کو بتا کیوں وڈیروں کے بیچ میں بھی بچے ایسے پیدا ہو گئیں جو پیپس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے جاڑی یہ بڑا اچھا شکون ہے پرانے سکولوں کی جو خستہ حالی تھی ان کو دکھایا ہے ٹی بی پہ یہ بڑا اچھا شکون ہے پیٹی آئی کے لیے کہ پیپس پارٹی والے وڈیروں کی اولادے آپ کو جوائن کر رہے ہیں یہ بہت اچھا دیکھیں یہ وہی آن ہے جو کہ دورے جہالت میں مسلمان بنے تھے کافروں کے گھر میں تو ابھی بیپس پارٹی کے دھر آج ہی پیدا ہو رہا ہے سہے بلکو ٹھیک ہے آپ نے بات کی ٹائگر فورس کی کہ اس وقت کیا لازہ آپ کو کہ ٹائگر فورس کے اندر کتنے لوگ آ چکے ہیں ٹیک ہے ٹائگر فورس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرڑوں کے یا کے حساب سے لوگوں نے ترخواستے دیں اور ان کے پروسس چل رہے ہیں جیسے جیسے وہ لوگ آ رہے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں اور تو وہ انشاءاللہ شانہ برشانہ دوسری فورس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر جگہ کھڑے ہیں کہ اتنیے برے وقت میں جب ٹائگر فورس اپنے آپ کو والینٹیئر پیش کر رہی ہے تو اسے بڑا سلام انپورٹ کیا لیا ہے جی میں چونکہ ہماری بات ٹائگر فورس کے واضح سے ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ان کی جو ہے اگراز و مقاصد کیا تھے یا اس وقت ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک ٹائگر فورس کا جو بندہ ہے ایک عام دہات میں ہے یا شہر میں ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کے کیا ڈیوٹر لائیا ہے دیکھیں جو گلوبر وار ہوئی ٹائگر فورس کے کرونا کی تو وہ کوئی شہر میں تو نہیں وہ گاؤں میں بھی ہوئی اور اس کو مدی نظر رکھے خان نے یہ اللہنس کیا کہ ہمیں ایک فورس بناتے ہیں جو گلی مہلے پیچھے گاؤں دیاتوں میں آر جگہ ہوگی اور میں کہتے ہیں پاکستانی قوم کو پوری دنیا کو چاہیے آکے ہمیں سلام کریں کہ اس نازک دور میں پوری دنیا میں جو بھوا بھیلی کہ اس دور میں غریب امیر ہر کوئی بندہ نہ ٹائگر فورس کو جوائنگ کرنے لیایا اور والنٹیر اپنے آپ کو بیش کیا اور وہ اسپتالوں میں بھی گئے وہ کہتے ہیں نادرہ آفیس میں بھی گئے وہ یو ٹی 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 میں بھی جا کے ایس او پیس کو انہوں نے فالو کر آیا ظاہر ہے یہ بہت اچھی یہ تو دیکھنے میں آرہا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ چاہے وہ بینک ہو چاہے وہ ہسپٹل ہو چاہے وہ نادرہ کے دفتر ہو یا کوئی بھی آفیسیز ہو تو ٹائگر فورس کو ہونا وہاں موجود تھا تو اس لئے پاکستانی فوج جس طرح اتیاد دینے میں پاکستانی لوگ آگے ہیں پوری دنیا میں اسی طرح ٹائگر فورس میں بھی پاکستانی فوج دنیا سے پھر اوپر پہنچ دے بلکل ٹھک کھا بلکل ٹھک کھا آپ نے تو اس کا ٹائگر سی بھی عمران خان کو جاتا ہے اور پی ٹی آئی پی بھوڑن کو جاتا ہے چلے یہ بہت اچھا بہت اچھا ہوا تو آپ نے یہ جیسے آپ کے ہی پنجاب کی بات میں کروں گا مختلف مختلف اداروں میں جا کے مختلف سکولوں میں جا کے جو سکولوں کا سسٹم ہے ابھی جو سکول کھولے ایک دن کھولتے ہیں غالبان ایک دن دند کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے یہ جو ہمارے اوپر بہبال آیا ہے جو تعلیم کا ہر جوا ہے تو ایک بالکل نچلے طبقے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں آہندہ آنے والے دنوں کے لیے کیا سکتے آپ بنا گی پاکستان میں تلیم دنیا میں بند ہوئے ہیں سکول، کالیج، یونیسٹیز ہر جگہ بند ہوئے ہیں کاروبار بند ہوئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اسلح نہیں خریدا راشن کے لیے ہمارے ہاں تو مخیر حضرات نے غریبوں کو راشن بٹا آپ امریکہ دیکھ لیں وہ صرف اسلح خریدنے آ رہے تھے اس لیے کہ اگر جب ان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ڈاکہ ڈالنے آئیں گے تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہمارے ملک میں تو یہ ہوا کہ مخیر حضرات نے خزانے کے موں کھول دیئے وہ رزق باتا وہ ادیاد باتے وہ چیزیں باتیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں انہوں نے تو اسلح خریدے کہ اپنی سیفٹی کے لیے کہ ان کے گھر کے کھانے پینے کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے آئے گا تو وہ اپنی سیفٹی کریں گے اور ہم لوگوں نے تو غریبوں کو خزانے کھول دیئے کیونکہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے جتنی اتیات اور سبخات دینے میں مشہور ہے اور وہ دمیہ دے گئے ابھی مطلب ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرکے ہم جاتے ہیں اختتام کی طرف تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو بمقابلہ پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی لوگ کیونکہ یہ آپ دیکھا ہے کہ صدیوں سے یہ ایک بات چلی آ رہی ہے ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو وہی پہلے مجھے بہت افسوس ہے کہ مسلم لیگ ایک تھی جو قائد اعظم نے بنائی تھی مجھے بہت افسوس ہے خاندانی اور اپنی اولاد کے مفاد کے لیے کسی نے نون بنائی کسی نے فے بنائی کسی نے کعب بنائی میں اس چیز سے بہت خائف ہوں مسلم لیگ ایک تھی ایک جھنڈا تھا یہ اپنے مفاد کے لیے فے نون کعب بنا دیا اس سے میں بہت خلاف ہوں پاکستان کی جنڈے کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان میں صرف اقلیت کا نشان تھا اور پاکستان میں مسلمانوں کا نشان تھا یہ جو بنے ہیں فے کعب صرف اپنی اولادوں کے مفاد کے لیے بنے پاکستانی کے مفاد کے نہیں ہیں عمران خان کے اپنے بچے اسلامی سٹیڈیر میں اسکالر بنے ہیں اسے عمران خان کو کوئی لالچ نہیں جس طرح لیاقت علی شہید ہوئے تو ان کے ایکاون میں پیسہ نہیں تھا تو میں آج آپ کو بتا دوں تو عمران خان کے پاس بھی کچھ نہیں کرے گا تو ہماری پی ٹی آئی میں اور نون میں اور میڈم یہ تو میں نے کالے کورس دیکھی ہے کہیں پہ اس میں تو بڑا کہا گیا ہے کہ نہ کوئی کام نہ کاج اور اربور پہ عمران خان صاحب اور چار بندے انہوں نے ہائی لائٹ کیے بہرحال یہ تو اقتدار کی لڑائی ہے یا پیپلز پارٹی مخالفین تو ایسے کہتے ہیں ایک آخری سوال بہت اچھا سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آرہا ہے اور مجھے وہ کرنا چاہیے چونکہ آپ کے نوٹس میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو ساٹھ سال سے بزرگ اذراعات ہوتا ہیں جو پنشن جن کی ہو جاتی ہے ایو بی آئی کے حوالے سے ایو بی آئی پنشنر اینڈ ہومن بلک فر ایسوسییشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں تو ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے کے بڑے لوگ ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہر شخص ساٹھ سال ہونے کے بعد بھی چلتا پھرتا رہے یا اس کی نظر ٹھیک رہے یا اس کے سارے کواب جو ہیں سارے آزار کام کرتے ہیں آپ ہیلتھ کارٹ بانٹ رہے ہیں پورے پنجاب میں بھی آپ نے دیا واقعی علاقوں میں دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو طبقہ ہے جو ریٹائرڈ طبقہ ہے جس کے اوپر ایو بی آئی کی پنشن لازم ہے تو کیا ان بزرگوں کے لیے بھی ہیلتھ کارٹ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ کے وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ارباب اختیار کو جو آپ کے سینئر رضا آتے ہیں میری یہ والی ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے تاکہ ان کی جو پنشن ملتی ہے ساڑے آٹھ ہزارہ بڑے مشکل سے رو رو کے ہوئی ہے اگر ان کو ایک دہا ہسپیڈل جانا پڑے تو ان کا کرایا ان کے انجیکشن ان کی میڈیسن کی اس کے لیے سفیجنٹ نہیں ہے تو کیا آپ میری یہ جو ایک خواہش اور میرا یہ مطالبہ اوپر پہنچا سکتے ہیں کسی بہت اچھی بات کی اور یہ تو بہت تھی بہت اہم آپ نے بات میرے ساتھ ڈسکس کی اور میں ضرور کروں گی اپنی تمام اوپر ممبران سے بھی اور اپنی آئی کی اسے حجبتی سے کہ جو آپ نے بات کی اس کو واقعی ضرور زیر غور لانا چاہیے اور اس میں عمل درامات بھی ہونا چاہیے میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جو پنشنر ہیں ان کے علاج کے لیے بھی ہے ایسا کارڈ ایشو کیا جائے ان کے لیے جو کہ سہت ہیلتھ کارڈ ایشو کیا جائے ان کی پنشن کے کارڈ کے ساتھ جس طرح کے علمی کے پنشن ہے وہ تو علاج کراتے ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی سے دعا ہے اور اس بات کے لیے میں آپ کو اس پروغام کی تبسل سے قائد دے رہی کہ میں اس بات کو ضرور اٹھان گی اور ضرور پر بڑا بڑا شکریہ بڑی مہربانی جزاک اللہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کی ما شاءاللہ بہت تو بانی میبران میں سے ہیں ہماری ان سے گفتی ہو رہی تھی میں نے خصوصی طور پر ایو بی آئی کے پنشنرز کے حوالے سے بات کی ہے اللہ کرے ہماری بات اوپر تک پہنچ جائے اور تقریباً پانچ لاک پنشنرز ایسے ہیں جو علاج کی سہلیات سے محروم ہیں اللہ پاک ان کی بھی سن لے اور ان محترمہ کے وساعت سے ہمارا یہ کام ہو جائے مطمئنہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہم آپ سے اجازت کہیں گے ناظرین بز میں زبیر سے اپنے بھائی دوست محمد زبیر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ انقریب کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت پر حضروں گے بڑی نوازش بہت شکریہ اللہ حافظ